دوستو نمشکار آدھاب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیج ٹیل میں دوستو آئیے آج کی ویڈیو یہ ہے کہ جھول آخر جو ہے جھول کیا ہے ٹھیک ہے جھول کیا ہے اور جھول کہاں پہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مہین چیز ہے کہ جھول جو ہوتا ہے وہ کمر پہ ہی ہوتا ہے یعنی جیسے آپ نے یہ پتنگ آپ نے یہ یہاں سے محلیہ کیا آپ جو یہاں سے اڑائے ہیں تو پتنگ اور یہاں کا جو بیچ ہو گئے وہ کمر ہو گئی تو پتنگ کا جھول کمر پہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک نیشنل والی بات ہے یعنی کیا انٹرنیشنل والی بات ہوگی جو پتنگ باز ہیں کہ جھول کمر پہ ہی ہوتا ہے وہ چاہے ہلکے پتنگ کو ہو چاہے بھاری پتنگ کو جھول کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگلا آدمی کہتا ہے کہ چڑھ کے جلدی سے کمر پہ بیٹھ کے مار کے نکل جاؤ ٹھیک ہے تو کمر پہ ہی جھول ہوتا ہے اور نیچے سے کہتے ہیں کہ جھول پہ جا کے پکڑ کے کھیچ لو تو جھول کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پتنگ کو کھیچتے ہیں تو اگر پتنگ کا بہت زیادہ جھول ہے جھول بنتا کیسے ہے اگر آپ کا بہت ہلکا پتنگ ہے تو وہ زیادہ جھول بنتا ہے زیادہ یعنی کہ جھول کا مطلب ہے کہ وہ ایسے کر کے اس طرح سے پتنگ آگے تنہ ہوئے یہاں پہ دیکھئے جھول بنا ہوئے یا کمر پہ انگلی ہے جیسے آپ انگلی کو دیکھئے اس طرح سے تو یہ نیچے کی طرف ایسے کر کے جھول لٹک گیا تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جب پتنگ لڑانے لگتے ہیں اور اس کو جب پتنگ کو کھیچتے ہیں تو یہ پہلے جھول کھیچتا ہے کھیچ کے تھوڑا سیدھا ہوتا ہے یعنی تو اتنے میں اگر کوئی کمر پہ بائٹ گیا ہے تو آپ مان لیا کہ تین ہاتھ کی پیش ہے جب آپ تین ہاتھ کھیچیں گے جب تلک وہ جھول کو کھیچ کے کار دے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک جو عام بات ہے کہ جھول کمر پہ ہوتا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ پتنگ اگر آپ کی ہلکی ہے جب بھی سمجھ لیجے کہ اس کو ہلکے پنگ کو بھی جو ہے ہساپ سے ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب جھول دار پتنگ ہے یعنی ہلکی پتنگ ہے ایک دم اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے ایک دم ہلکا ہے اس کو بھی ہم ایک دم ہساپ سے کہیں گے جھول دار پتنگ اڑائے یعنی ہلکا پتنگ اڑائے ٹھیک ہے ہلک اور جو مطلب جو ٹائٹ پتنگ رہتی ہے ایسے کر کے سیدھی اگدم یعنی سیدھی اگدم ایسے کر کے تنی رہتی ہے بہت زیادہ جھول نہیں رہتا ہلکا ایسے اور جو جھولائی رہتی ہے آپ دیکھیں امیلی کے مومنٹ اس طرح سے اور جو بہت زیادہ ہلکی رہتی تو اگدم سے ایسے کہ آپ کی دوری جو ہے چھت اٹھ پہ چھلنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ہمارے سینئر کہتے ہیں جلدی کمر پہ بیٹھو گدہ مار کے نکل جاؤ اور کمر پہ بیٹھو کھیج دو تو اس کو پتہ جب ہی ہم لوگ کیسے کرتے ہیں پتہ جب آپ پتنگ کو دیکھیں گے تو لگے گا جیسے پتنگ آگے سے اڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ سمجھ لیجے اور اتنا تو آپ کو پتہ ہی رہتا ہے کہ یہ آدمی کون اڑا ہوا ہے کہاں سے اڑا ہوا ہے تو جب اگر آپ جس کو نہیں جانتے ہیں تو پتنگ آپ یہاں پہ سے ہی لڑائی آپ یہاں پاس سے کمر پہ جانے کی ضرورتی نہیں کہ آپ جھول دونڈیں یہاں پہ سے لڑائی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لڑائیں گے تو اس کا یہاں پہ جھول سیدھا ہی رہتا ہے تو وہاں سے آپ لڑائیے پتنگ تو آپ کو جھول کی ضرورتی نہیں پڑے گی امید ہے ہمارے بھائی کا سوال کا جواب مل گئے ہو تو دیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں شکریہ دنیا و جائے